السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی رفقه قولی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی رفقه قولی یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر روزے فرض کیے گئے تھے اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی چند مقرر دنوں کے روزے ہیں اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو انسانوں کے لیے سرہ سر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق کو باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا اس لئے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرپراس کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اگر تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لب بہک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں تمہارے لئے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لئے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو نیز راتوں کو کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہیے شب کی دھاری سے سفادہ صبح کی دھاری نمائے نظر آ جائے تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں متقف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں ان کے قریب نہ پھٹکنا اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لئے بسراحت بیان کرتا ہے توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس نے پھر ہمیں رمضان کے قریب لا پہنچایا ہے ہمیں پھر ایک بار محلت ملی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی تقوی کی کیفیات سے دوچار ہونے کی اللہ کو رازی کرنے کی اپنے گناہوں کی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس موقع سے کس طرح پائدہ اٹھاتے ہیں اس وقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ زندگی بیسے ہی مختصر ہے گنی چونی ہے لیکن خاص طور پر جب ایک سال کے بعد رمضان کا موقع آتا ہے تو احساس اور شدید ہو جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم سب اپنی عمر کے اگلے حصے میں جا رہے ہیں جب جسمانی طاقت اور قوت کم ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر اس بات کی بھی خبر نہیں کہ کب تک ہمیں مزید یہ مواقع میں یسر ہوں گے لہذا جیسے زندگی کا ہر دن ہمیں آخری دن سمجھ کر گزارنا چاہیے اسی طرح اس رمضان کو بھی آخری رمضان سمجھ کر گزاریں اگر اللہ سبحانہ وتعالی اگلے سال پھر موقع دے دے تو یہ سرا سر اس کی عنایت و رحمت ہوگی ہمارا حق نہیں جس طرح صرف اس کی رحمت اور اس کی عنایت کی وجہ سے ہمیں رمضان نصیب ہو رہا ہے اسی طرح صرف اس کی رحمت ہمیں مزید مواقع دے سکتی لیکن اس موقع کو غنیمت سمجھئے اور ایک ایک دن کو بھرپور طریقے سے استعمال کیجئے کہ کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے رمضان اسلامی کلنڈر کا نام مہینہ ہے رمضہ کا لفظی معنی ہوتا ہے شدید گرمی کی جلن ارمو نے جب اپنے مہینوں کے نام رکھے تو پہلی مرتبہ یا اس موقع پر رمضان جس مہینے میں آیا وہ شدید گرمی کا موسم تھا اور اسی سے پھر اس کا نام رمضان رکھا گیا رمضہ کا لفظ باریک ہونے کے لیے دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کوٹنے کو بھی کہتے ہیں اس اعتبار سے بھی رمضان ہمارے اندر آجزی اور ہمبلنس پیدا کرنے کا موقع ہے کہ جس میں ہم اپنے بہت سے ایسی آدات اور بہت سے بہت سے ایسی باتیں اور اخلاق کے بہت سے ایسے پہلو جن کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ مہینہ اس کا بھی ایک بہترین موقع ہے جسمانی اعتبار سے گرم سہرام میں رہنے والے روزے کی حالت میں اور ویسے بھی گرمی کے اس مہینے میں پیاس کی شدت سے اس طرح دوچار ہوتے کہ گویا پورا جسم اندر سے جل رہا ہے اور اس کے لٹرل میننگ میں رمضہ کے لٹرل میننگ میں یہ بھی آتا ہے کہ شیپ کو سکن کے اندر رکھ کے بیک کرنا یعنی جو بھیڑ ہوتی نا اس کو آپ نے عربوں کے ہاں کبھی کھانا کھایا ہوگا کہ پورا پورا لیم جو ہے وہ روست کرتے ہیں تو بعض وقت وہ سکن کے اندر ہی اس کو روست کرتے ہیں تو کٹ کے کرتے ہیں نا بعض وقت لیکن بعض وقت سکن کے اندر ہی تو سکن کے اندر جب شیپ کو روست کیا جاتا ہے اور وہ اندر سے گل جاتی ہے تو اس کے لئے بھی لفظ رمضہ آتا ہے گویا رمضان کا مہینہ انسان کو اندر سے پوری طرح گلا دیتا ہے نرم کر دیتا ہے گلا وہ گوشت ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے جسمانی طور پر بھی شدید گرمی کی کیفیت اندر محسوس ہوتی کانیڈا جیسے ٹھنڈے ملک میں رہنے والے شاید اس کا اندازہ نہ کر سکیں بہرحال اس دفعہ تو سپٹمبر کا مہینہ نوہ مہینہ ہے اور رمضان بھی نائنٹھ منت ہے اور موسم پہلے کی نسبت کچھ گرمی ہے تو تھوڑا بہت اس سے اس کے ایکسپیڈینس کریں گے لیکن جس طرح جسمانی طور پر انسان اندر سے گل جاتا ہے یا گرم ہو جاتا ہے یا بیک ہو جاتا ہے یا روست ہو جاتا ہے اسی طرح صرف جسمانی طور پر نہیں روحانی طور پر اور باطنی طور پر ہم سب کو اندر سے نرم ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ نرمی تقوی کے ذریعے آتی ہے حقیقی تقوی مسنوعی تقوی نہیں کہ جس کا تعلق صرف اوپر کے لبادے سے ہو کہ اوپر ہم نے ایک خاص قسم کی قیفیت تاری کر لی اور ہم متقی پر حیزگار نظر آنے لگے تقوی کسی مخصوص لباس کا نام نہیں یا کسی مخصوص آؤٹلک کا نام نہیں تقوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہا ہونا دل کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ دل کے اندر کی قیفیت کا نام ہے باجزی پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک رمضان کا مقصد پورا نہیں ہوتا اسی طرح رمضان گناہوں کو جلانے گناہوں کو مٹانے اور گناہوں سے چھٹکارہ پانے کا مہینہ ہے اور وہ کس طرح گناہوں سے بچ کر کیونکہ جو آیات آپ نے سنی اس میں سے پہلی آیت کیا کہتی ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو تمہارے اندر کی سفائی ہے تمہارے اندر آجزی پیدا ہو تمہارے اندر اللہ کے قرب کا احساس پیدا ہو پھر آپ دیکھئے کہ اسلامی کیلنڈر میں ہر مہینہ سال کے مختلف موسموں میں آتا ہے یعنی شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے حجری کیلنڈر جو ہے وہ ہر سال دس دن کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یعنی حجری کیلنڈر کم ہو جاتا ہے شمسی کے مقابلے میں جس کی وجہ سے عبادات کے جو مہینے ہیں وہ ہمیشہ ایک موسم میں نہیں آتی بلکہ ان کا موسم تبدیل ہوتا رہتا ہے جو شخص چونتیس سال مسلسل روزے رکھے وہ ایک دفعہ یہ پورا سائیکل مکمل کر لیتا ہے کہ سال کے ہر دن میں یا ہر موسم میں وہ ایک طرح سے روزہ رکھ لیتا ہے مثلاً اگر کسی پر روزے سبٹمبر میں فرض ہوئے تو آئندہ چونتیس سال بعد وہ پھر سبٹمبر میں روزے رکھے گا اور اس طرح چونتیس سالوں میں گویا اس نے شمسی کیلنڈر کے سارے مہینوں میں روزے رکھ لیا اور یہ خوبصورتی ہے اسلامی کیلنڈر کی اگر شمسی کیلنڈر استعمال ہوتا اور مثلاً رمضان جو ہے وہ یا روزے رکھنے کی فرضیت جنوری کے مہینے میں ہوتی ہم کیا کرتے ہمیشہ سردیوں میں ہی روزے آتے ٹھیک ہے سردیوں میں روزے آنے سے ہم ایک سہولت تو ضرور ہو جاتی ہے کہ جلدی وقت گزر جاتا ہے لیکن جو خوبصورتی اور جو مزا اس تبدیلی میں ہے کہ انسان جس طرح سال کے باقی حصوں میں باقی موسموں کو انجوائے کرتا ہے اور مختلف تبدیلیوں کے ساتھ اس کے اندر کام کرنے کا بھی مختلف طریقے پر مختلف کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح ہر رمضان اپنے اندر تبدیلی کی وجہ سے یعنی موسمی تبدیلی کی وجہ سے اپنے اندر ایک الگ خوبصورتی رکھتا ہے اس کا ایک الگ احساس ہوتا ہے اس سے انسان کے جذبات مختلف طرح کے ہوتے ہیں اس لیے جس بھی موسم میں روزہ ہو اس موسم کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ایک حکم اور اس حکم کی حکمت کے ساتھ خوشی سے اس کا استقبال کریں ڈرنا نہیں شروع کریں کیونکہ عام طور پر ہم ڈرنے لگتے ہیں اس دفعہ تو بہت لمبا روزہ ہوگا اور اس وقت بہت گرمی ہوگی اور پتنی پیاس کے مارے کیا حال ہوگا اور اب تو ہم بہت سی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں تو کیا خیال ہے ہم پر کوئی رخصت تو نہیں ہم کسی رخصت کے اہل نہیں ہو سکتے کہ کسی طرح ہمیں چھٹی مل سکے نہیں اس کی بجائے آپ یہ سمجھے کہ جس رب نے ہم پر یہ روزے فرض کیے ہیں کیونکہ اس آیت کے شروع میں آتا ہے یا ایواللذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علاللذین من قبلکم تو یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں اور پھر رمضان میں فرض کیے گئے کیونکہ شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن تو رمضان کے مہینے میں جو فرضیت ہوئی تو اس کے پیچھے ایک خاص حکمت ہے اس رب کو معلوم تھا کہ ہمارے اندر اتنی وسط اتنی طاقت اور اتنی حمت ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس وریزے کو نبھا سکتے ہیں لہٰذا خوشی کے ساتھ اس کو نبھائیے خوشی کے ساتھ اس کو ویلکم کیجئے خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہوئے اس کے لئے بھرپور تیاری کیجئے خود لفظ روزہ جو ہے عربی میں اس کے لئے سوم یا سیام کا لفظ آتا ہے اور سوم کا لفظی معنی ہوتا ہے رک جانا رک جانا کس چیز سے رک جانا کھانے پینے سے اور سیکشل اکٹیوٹی سے اور کتنی دیر کے لئے رک جانا اس کا تائین بھی قرآن مجید میں کر دیا گیا ثم اتم السیام الیل رات کے آغاز تک روزہ مکمل کرنا اور کب حتی یتبین الخیط الابید من الخیط الاسورت کہ جب صبح کے وقت سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے یعنی سہر کا وقت ہوتا ہے اب تو خیر کلندر موجود ہیں اور منٹس اور سیکنڈز کے حساب سے پوری کلکولیشنز وقت سے پہلے ہی ہمیں مل جاتی ہیں تو ان مخصوص اوقات میں کھانے پینے سے رک جانا اور سیکشل اکٹیویٹی سے رات کے وقت ان چیزوں کی اجازت ہوتی کیونکہ روزہ جو ہے وہ رات کو نہیں رکھا جاتا دن ہی کو رکھا جاتا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دن کی بجائے رات کو روزہ رکھ لیتا ہوں اور سو کر وقت گزر جائے گا تو وہ ایسا نہیں کر سکتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنے گھنٹے کا روزہ تو چلے میں آفٹر نون سے شروع کر کے اپنی مرضی سے اتنے گھنٹے پورے کر لیتا ہوں تو بات گھنٹے پورے کرنے کی نہیں ہے بات اللہ کی حدود کی پابندی کی ہے کہ جو اوقات اس نے مقرر کیے انہی اوقات میں ان تمام چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے پھر یہ ہے کہ اگرچہ ہم جسمانی طور پر روزہ رکھتے ہیں اور ان قانونی احکامات کی پابندی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی چخلاقی پابندیاں بھی ہم پر آئد ہوتی ہیں اور وہ کیا ہے کہ ہم صرف صرف کھانے پینے کا روزہ ہی نہ رکھیں بلکہ اپنی زبان کا روزہ بھی رکھیں اور زبان سے ایسی باتوں کو چھوڑ دیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی کانوں کا روزہ بھی رکھیں ایسی باتوں کو نہ سنیں یا ایسی باتوں کی سننے میں دلچسپی نہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آنکھوں کا روزہ بھی ہو کہ ایسی چیزوں کو نہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوں کیونکہ تقوی کا مفہوم کیا ہے تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا ریزرو کرنا پروٹیکٹ کرنا حفاظت کرنا تو کس چیز کی پروٹیکشن کس چیز کی پریزرویشن کس چیز کی حفاظت اپنے تمام جسم کی حفاظت کس سے گناہوں سے کس سے بچنا گناہوں سے بچنا اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا اور کس چیز کو اختیار کرنا یعنی مختلف چیزوں سے بچنے کے بعد مختلف چیزوں کو چھوڑنے کے بعد پھر کچھ اور کاموں کو اختیار کرنا اور پھر آپ دیکھئے کہ صرف بچنے کا ہی مفہوم نہیں ہوتا اس میں بلکہ تقوی جو ہے وہ انسانی شعور کی عالترین قیفیت کا نام ہوتا ہے تقوی انسان کو الرٹ رکھتا ہے تقوی انسان کو باشعور بناتا ہے جس طرح روزے کی حالت میں ہم کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں اسی طرح گناہوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور جب ہم گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں تو پھر شیطان کو ہم پر حملہ آور ہونے کا موقع کم ملتا ہے اور خصوصا رمضان میں تو شیطان باندیے جاتے ہیں جو سرکش جن ہے وہ کنٹرول کر لیے جاتے ہیں تو انسان شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہوتا ہے اور اس طرح وہ جو ایول ٹمٹیشنز ہوتی ہیں وہ بھی کنٹرول ہونے لگتی ہیں لیکن ان سب میں نیت اور ارادے کا بہت بڑا دخل ہے شعوری کوشش کی ضرورت ورنہ انسان جن چیزوں کا سال بھر عادی ہوتا ہے انہی چیزوں کو اسی طرح لیے چلا جاتا ہے تو رمضان جو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے صرف بچنا ہی نہیں بلکہ نیکیوں کو اختیار کرنے کا مہینہ بھی زیادہ سے زیادہ نیکیوں کرنے کا زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی تو بزاعت خود روزہ رکھنا ہے کیونکہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں قرآن بھی پڑھ رہا ہے صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے لوگوں کے روزے بھی کھلوارا ہے عمرہ بھی کر رہا ہے لیکن روزہ نہیں رکھ رہا کہ یہ میرے لئے بڑا مشکل ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں اپنے کھانے پینے پر کنٹرول نہیں کر سکتا یا اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول نہیں رکھ کر سکتا تو اس کی باقی ساری عبادات اس فائدے کی نہیں رہتی نفلی عبادت فرض کا درجہ نہیں لے سکتی یا فرض کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سارا دن قرآن پڑھوں گا لیکن روزہ نہیں رکھوں گا نہیں روزہ فرض عبادت ہے جو فائی بیسک پلرز اف اسلام ہیں ان میں سے ایک بنیادی ستون ہے دین کا جو شخص جانبوچ کا روزہ چھوڑے وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتقب ہوتا ہے اس میں ہماری اپنی کوئی چوائز نہیں اللہ یہ کہ کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو جیسے کہ آپ نے اس آیت میں سنا اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ اگر کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے قضا ہو جائے تو اس کی قضا رکھنا بھی لازم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عزی رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے پچھلے روزے قضا رکھ لیتی تھی شابان کے مہینے میں اپنے قضا روزے پورے کر لیتی بعض وقت ایسا ہوتا کہ رمضان کے پورا بعد بھی ایک ٹیمپو بنا ہوتا ہے تو انسان کے جب رمضان میں روزے چھٹتے ہیں تو وہ ساتھی رکھ لیتا سفر کی وجہ سے یا خواتین اپنی مخصوص حالت کی وجہ سے لیکن اگر اس وقت نہ رکھ سکے تو نیکس رمضان سے پہلے ان کو رکھ لینا چاہیے اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خوت ہو جائے رمضان کے اندر اور وہ بیماری کے وجہ سے کچھ دن کے روزے نہیں رکھ سکا تو مرنے کے بعد اس کے وارثوں پر فرض آئد ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیارے کے پیچھے اس کے روزے رکھ کرے ہاں اگر یہ کہ کوئی بھی نہ مانے تو پھر اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے پہلے ان روزوں کی قضاء دے جائے یعنی ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وقت سے پہلے روزہ توڑ بیٹھتا ہے بادل تھے کو غلطی سے روزہ کھول بڑھتا ہے تو ایسے روزے کی بھی قضاء دی جائے گی اگر وقت سے پانچ منٹ پہلے بھی کسی نے روزہ کھول دیا تو اس کو یہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ روزے کی کتنی اہمیت ہے اور روزہ سب پر فرض ہے سب پر سے مراد کیا مسلمان ہو بالغ ہو عاقل ہو مرز ہو یا عورت سب پر ہاں بچوں پر فرض نہیں لیکن عادت کے لیے ان کو رکھوائے جا سکتا ہے کہ عادت پڑے ان کو اور سب کے ساتھ اس میں شریک ہو اور ویسے بھی سبر لاتا ہے روزہ تو ان کے اندر بھی ایک پیشنس ڈیولپ ہوگا عاقل کی شرط کیوں ہے کیونکہ مجنون پر کوئی بھی عبادت پر نہیں یعنی جس کو اپنا ہوش نہیں اب یہ تو دوسروں کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے اگر یہ کہ جس کے ہوش و حواز یہ سنسیز نہیں اس کو جو بڑھاپے کی وجہ سے سٹھا گیا ہے یا اس کو ہوش و حواز نہیں رہے یا یہ کہ اس کے ویسے ہی اس کے اوپر یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی عقل نہیں تو اس کے اوپر روزہ نہیں اسی طرح یہ ہے کہ بچے پر نہیں تو بالغ ہونا ضروری ہے اب بلوغت کی شرائط کیا ہیں خواتین کے لیے اس میں بچیوں کو جب شروع ہو جاتے تو جس ایج سے بھی شروع ہوں گے اس ایج سے ان پر روزے فرض ہو جائیں گے آج کل بعض مقصوص غذاوں کی وجہ سے یا اوبرال جو ہر چیز میں ایک تبدیلی آ چکی ہے اس ایک بات یہ بھی مشہور ہے جب پندرہ سال کی لڑکی ہوگی تو پھر روزے فرض ہوگے نہیں اگر دس سال میں کسی کومنسل شروع ہو جاتے تو دس سال میں ہی روزے رکھنے ہوگے اور اگر کسی وجہ سے ایسی بھول چک ہو گئی یا غلطی ہو گئی کہ روزے نہیں خیال نہیں ہوتا اور خصوصا خواتین جو روزے چھٹتے ہیں عموما مخصوص حالت کی وجہ سے تو بعض وقت دیکھا گیا کہ وہ بعد میں قضا نہیں رکھتی ہوں کہتے ہیں ہم نے کونسے جان کے چھوڑے یہ تو اللہ کی طرف سے تھا بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن فرض جو ہے وہ فرض ہے اس لئے ہم سب کو اس بات کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی قیمت پر فرض نہیں چھوڑا جا سکتا اگر مجبوری یا عذر کی وجہ سے چھوڑا گیا ہے تو اس کی قضا لازم ہے تو جن لوگوں کے پچھلے سالوں کے روزے رکھ کر پورا کر لیا جائے کیونکہ روزوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا کیونکہ بنیادی عبادت ہے عبادت جو ہے کوئی بھی عبادت ہو اس کی قبولیت میں جو اہم ترین شرط ہے وہ اخلاص ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّين وَمَا أُمِرُوا اور نہیں وہ حکم دیئے گئے اِلَّا مَگر لِيَعْبُدُ اللَّهَ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّين دین کو اسی کے لئے خالص کرتے ہوئے لہٰذا جب کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کے لئے بے حد ضروری ہے یا کسی سے تعریف چاہنا یا کوئی دنیاوی فائدہ اس میں مد نظر نہ ہو یعنی کوئی شہرت کی طلب نہ ہو کہ فلان شخص یا وہ بڑا سووام اور قوام ہے بہت زیادہ روزے رکھتا ہے یا بہت زیادہ راتوں کو جاگتا ہے تو بڑا متقی اور پریزگار ہے یا اپنی کسی دینداری کے اظہار یا اپنی کسی میکی اور تقوی کی کی ریاکاری کے لئے دکھاوے کے لئے روزے نہ ہو اور روزہ جو ہے وہ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لئے ہے تو اللہ سبحانو تعالی بھی ایک حدیث کسی میں فرماتے ہیں کہ کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان یعنی کسی دوسرے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم روزے سے ہیں یا نہیں ایون رمضان میں بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب کا روزہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہر روزہ ہو اور اندر سے نہ ہو تو روزہ میرے لئے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا اگرچہ ہر چیز کی جزا اللہ ہی دے گا لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ باقی نیکیوں کی جزا بتا دی گئی کہ ایک کے بدلے میں دس جو ایک نیکی لائیا اس کے بدلے اس کے لئے دس نیکیا ہیں یا یہ کہ ستر اور سو اور سات سو تک کی بات بھی کی گئی مثلا جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ان کو سات سو تک بشارت دی گئی لیکن روزے کی کتنی جزا ہے کتنے گناہ اس کا ثواب ملے گا کیا اس کو حاصل ہوگا قیامت کے دن یہ قیامت کے دن ہی کھولے گا اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر روزے میں بھی فرق یعنی یہ نہیں کہ ہم میں ایک دفعہ اخلاص سے شروع میں نیت کر لی کہ ہم اللہ کے لئے خالص کریں گے اور پھر ہم خالص ہی رہیں گے کسی وقت بھی خلل آ سکتا ہے نیت میں کسی وقت بھی کوالیٹی گھٹ سکتی گر سکتی ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم ہر روز شعوری نیت کریں پورے شعور کے ساتھ اس کنٹرول کیا ہو تو اپنے رب کے لئے اور اس کی جزا مجھے اپنے رب ہی سے چاہیے اور اس کے لئے پھر آپ دیکھئے کہ جب آپ کو جزا رب سے چاہیے تو پھر آپ یہ نہیں بولیں گے ہائے گرمی لگ رہی ہے بہت تھک گئے ہیں پیاس لگ رہی بچوں والی حرکتیں نہیں ہوں گی کہ آپ بچوں جیسے روزہ رکھواتے تو بچے کیا کرتے ہر تھوڑی در بات پیش کب کھلے گا تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے صبر کیونکہ روزہ رمضان شہر صبر بھی صبر کا مہینہ اور صبر کون سا اچھا ہوتا صبر جمیل خوبصورت صبر اچھا صبر کہ جس میں انسان کوشش کرے کہ وہ نہ صرف یہ کے زبان بلکہ اپنے عمل اپنے رویہ اور معاملے سے بھی اپنے روزہ دار ہونے کی شکایت نہ کرے اللہ نے فرض کیا نا تو اگر ہم بندوں سے شکوا کرتے ہیں بندوں کے آگے اپنا رونا رو رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نے ہم پر پابندی لگائی اس کی شکایت بندوں سے ہو رہی ہے کہ اس دفعہ تو بہت ہی تھک گئے ہیں بہت مشکل میں ہیں یا مشکل ہو گئی نہیں کچھ بھی نہیں اگر کوئی بھی پوچھے کہ روزے کیسے گزر رہے ہیں تو خوشی سے مسکرہ کر کہ کہ الحمدلللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جب ہم ہر وقت بھوک بھوک اور پیاس کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ اور ستانے لگتی اور اصل میں تو روزہ سکھاتے ہی سیلف ڈسیپلن ہے سیلف ڈسیپلن کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح ڈسیپلن کریں صرف اوقات ہی کی پابندی کے اعتبار سے نہیں کہ صبح صبح اٹھنا ہے سہری کھانی ہے اور شام کے وقت افتار کرنا ہے اور ان دو اوقات کی خوب پابندی کریں بلکہ باقی چیزوں میں بھی اپنی گفتگو میں بھی سیلف ڈسیپلن ہے اوقات کار باقی تمام روئیوں میں معاملوں میں کیونکہ آپ on duty ہیں یعنی روزے کا سارا وقت کیا ہے on call تو جو شخص on duty ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے alert رہتا ہے ہر اعتبار سے alert ہوتا ہے تو آپ بھی alert رہیں گے alert صرف اس معنی میں نہیں بھول کے کچھ کھانا جاؤں اس میں تو بہت alert رہتے ہیں اس میں بھی کہ میں نے کیا بولا کیا کہا کیسے لفظ زبان سے نکالے کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بھوک کی حالت میں ہوتا ہے یا تھکاوٹ کی حالت میں ہوتا ہے یا نیند کی کمی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر ایک خاص طرح کی irritation آتی ہے عموماً آپ نے دیکھا کہ بچے جو بھوکے ہوتے ہیں تو کرنکی ہو جاتے ہیں تو بہر بڑے بھی بچے بن جاتے ہیں وہ بھوک برداشت نہیں کرتے بس کھانا وقت پہ تیار نہیں یا سرب نہیں ہو رہا یا مزے کا نہیں یا مرضی کا نہیں تو پھر آپ دیکھیں ان کے reaction کیسے ہوتے یا نمک زیادہ ہو گیا ہے یا کم ہو گیا ہے یا کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو یہ وقت کس چیز کا وقت ہے صبر کا وقت ہے اور اس self discipline کا وقت ہے تو اس میں اس وقت میں خود پر خود چیک رکھنا ہے دیکھئے کہ کوئی آپ کو ہر وقت پکڑ پکڑ کے نہیں بتا سکتا کہ دیکھو ایسا نہ کرو تم روزے سے ہو بچے تو بڑے ہو گئے ساری یا نہیں واقعی بڑے ہو گئے ہیں بڑے ہونے کی ضرورت ہے اسی طرح آپ دیکھئے کہ جب نیند پوری نہیں ہوتی تب بھی ہم غصہ کرنے لگتے چڑھ چڑھ ہوتے تو رمضان میں نیند تو پوری ہونی نہیں جس نے واقعی صحیح معنی میں روزہ رکھ نہیں کہ بھوک میں نیند بھی نہیں آتی ہم کہ لولہ کریں گے تو کتنا کر لیں گے اکنی مزے کتنی آئے گی پھر آپ جاگتے ہی رہیں گے اسی طرح رات کو ترابی اگر آپ پڑھیں گے تو لازم دیر سے سوئیں گے اگر آپ کو سہری بنانی تو لازم جلد اٹھیں گے پھر اگر آپ روزہ رکھ کے فورا سو جائیں تو وہ کھانے کے ساتھ فورا سونا جو صحت کے لئے نقصان دے اور وہ سونا پھر طبیعت میں بدمزگی پیدا کرتا ہے تو صحت بھی آپ نہیں سو پاتے پھر دن میں کام کرنا اب آپ چھٹی لے تو نہیں بیٹھ سکتے کہ روزے آگئے ہیں تو ہم ہر چیز سے فارے ہو جائیں اصل میں تو ٹریننگ کی اور اس کے اندر اس ایکسرسائز کے ذریعے یہ ایبیلیٹی پیدا کی جاتی ہے کہ وہ پھر جنگ کے وقت بھوکا پیاسہ رہ کر کمزور نہ پڑے بلکہ خوب خوب کام کر سکے تو رمضان میں جب ہم روزہ رکھ کر بھوکے پیاسے رہ کر نین کم کر کے تھکاوٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ ایک طرح پریکٹس ہوتی ایکسرسائز ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم رمضان کے بعد بھی ہمارا سٹامنا ڈیویلپ ہو جاتا ہے جس کے ذریعے ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں اپنی گوپ پر کنٹرول کر سکتے ہیں نین پر کر سکتے ہیں اینگر پر کر سکتے ہیں مختلف طرح جو چھڑے پان ہے اور ایریٹیشن ہے اس پر کر سکتے ہیں اور یہ صرف ایک دیسیر لینے کی دیر ہے رمضان کے عالم تو روزہ ہم کو یاد دلاتا کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا روزے سے ہو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا کہ روزے سے ہو اور اگر ہم نہ یاد رکھے تو کوئی دوسرا ہم یاد دلا دیتا ہے تو بھی روزے سو ایسا نہیں کرو تو یہ ایک پورا مہینہ سائم رہ کر یعنی روزہ دار رہ کر جیسے وہ گھوڑے کی مثال سامنے رکھیں وہ گھوڑا جس کو بھوکہ پیسہ رہ کر دڑائی جاتا ہے اسی طرح روزہ رکھ کر ہم بھی سارے کام کرنا ہیں دور دوب اور سب کچھ اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ جب آپ شروع کر دیں گے تو آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا پہلے تھوڑا سا خوف ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک چھاہت ہوتی پتہ کیا ہوگا لیکن جب کرنے لگتا تو ہونے لگتا اور پھر رمضان کے بعد آپ اس ایکسپیرینس کو بار بار یاد کرتے کہ روزہ رکھ رکھ میں ہی سب کچھ کرتی تو اب کیوں نہیں کر سکتے اصل بات یہ کہ ہم اپنے نفس کو ڈیلا چھوڑ دیتے سب سے زیادہ ریایتیں اپنے آپ کو دیتے سب سے زیادہ رحم اپنے آپ دکھاتے اپنے آپ پر ترز کھا رہیتے سیل پٹی کا شکار ہوتے اب ہم کو بھوک لگی اب نید آئی اپنے نفس کا بھی تو حق ہوتا ہے تو اس دیل میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سے فرائز سے غافل ہو جاتے تو یہ موقع ہے ہماری سستی دور کرنے کا کتاہی دور کرنے کا چلی تھوڑی سی تلاوہ سننے تاکہ آپ مزید سستی دور ہو جائے اور کچھ باتیں پھر تراوی سے اور قیام اللہ سے مطلق پھر کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اس پھر آیات دوبارہ اس لیے سن لیجئے کہ آپ مشاءاللہ مجارٹی کا ترجمہ آتا ہے جو اللہ تعالی کے الفاظ ہیں وہ براہ راز جب ہم سنتے ہیں اور خود اس سے اپنے لیے سبق لے رہے ہوتے ہیں تو میں یہ چاہوں گی کہ سننے کے ساتھ ساتھ جو سبق آپ لے رہے ہیں وہ اپنے ساتھ نوٹ کر لیجئے ٹھیک ہے سلی سفر فعدہ فعدہ من ایام اخر وعلى الذین يطیقونه فدیت طعام مسکین فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدہ فعدہ من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا ل العدہ ولتکبروا اللہ على ما هداكم ولتکبروا اللہ على ما هداكم ولعلكم تشكرون و و اذا سألك عبادي عنی فإنی قريب اجیب دعوة الدع اذا دعان فل یستجیب لی ول یؤمن بی لعل هم یرشدون شکرون میں جب سن رہی تھی تو چند باتیں میں نے نوٹ کی آپ بھی پھر ساتھ شیئر کیجئے سب سے زیادہ مجھے جو سن کر احساس ہوا وہ روزے کی فرضیت کا کہ پہلی آیت میں ہی فرمایا کہ روزے تم پر فرض کر دئے گئے اور پھر یہ کہ صرف تم پر نہیں تم سے پہلے پر بھی فرض کیے گئے اب پہلوں کی مثال کیوں دی گئی اب دیکھئے کہ جب ہمیں ہم پر کوئی پابندی لگتی ہے تو ہمیں مشکل نظر آتی ہے پرضیت کا کیا مطلب پہ پابندی ہے تمہیں ایسا کرنا ہوگا لیکن انسان کا نفس جو ہے وہ پابندیوں سے گھبراتا ہے پابندیاں قبول نہیں کرنا چاہتا دیکھیں جب انسان کو مثال دے کے سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو یہ صرف تم پر نہیں تمہارے بڑے بہن بھائی پر بھی یہ پابندی ہے یا اس پر بھی لگی تھی تو پھر انسان کے لیے اس پابندی کو سہنا آسان ہو جاتا ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ اچھا اور لوگ بھی اس میں اسی طرح بندے ہوئے تو پھر اپنی پابندی مشکل نہیں لگتے اللہ سبحان تعالی نے کتنے زبردست حکیمانہ طریقے سے ہمیں روزی کی فرضیت کا احساس دلایا اللہ تعالی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم پر روزے فرض ہیں لہذا روزے رکھو کیونکہ آگے جا کے کہا فلیہ سم لیکن شروع میں کیا کہا یعنی کتنا انسانی نفسیات کا خیال رکھا گیا اور کتنے حکمت کے ساتھ بات آگے بڑھائی گئی کہ دیکھو تم رکھو مشکل نہیں کوئی نئی بات نہیں پہلے لوگ بھی رکھتے رہے ہیں تم بھی رکھ سکو گے اور ان روزوں کے رکھنے میں دراصل تمہارا ہی فائدہ ہے اور وہ فائدہ کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور طریقے سے سمجھا گیا کہ پابندی تو ہے لیکن چند دن کی ہے تھوڑی سی ہے یعنی ایک اور انداز سے پھر اس معاملے کو ہلکا کیا گیا آپ جب کسی کو ڈسپلن کرتے ہیں یا کسی پہ پابندی لگاتے ہیں یا کسی کو کسی خاص وقت کے لیے روک رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر کی تو بات ہے اس آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر جب آپ اصلاحاں آپ کو پٹی لگا رہے ہو یا کوئی تکلیف دے عمل سے گزر رہے ہوں مثلا آپ میں سے جو خواتین ماں بن چکی ہیں جو ڈیلیوری کا وقت بلکل قریب آتا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں تو تھوڑی دیر کی تو بات ہے تو سبھی تو مشکل حل ہو جائے گی تو اسی طرح اگر تمہیں روزے رکھنے انتہائی مشکل بھی لگ رہے ہیں اس پابندی سے تم گھبرا بھی رہے ہو تو تھوڑی دیر کی بات ہے ایام مادودات چند دن گنتے گنتے دس 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 اشرا اشرا گزر گئے پتہ بھی نہیں چلے گا اس لیے مت گھبرا ہو پھر آپ دیکھئے کہ فرضیتی کے بات کے رکھنے ضروری ہیں اگر نہیں رکھ سکو اس حال میں کہ تم مثلا انتہائی بڑا انسان ہے کہ جو کبھی دوبارہ اس کی حمت ہی نہیں ہوگی ایسا بیمار کے جسے کبھی صحت کا صحت کی امید ہی نہیں تو اس کے لیے بھی کیا ہے تو پھر اس کا فدیہ دو فدیہ کیوں تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ یہ تمہاری ڈیوٹی تھی جو تم نے پوری نہیں کی تو اس کو فدیہ کے ذریعے کمپنسیٹ کرو اسے کمپنسیٹ کرو اور پھر اس کا بھی فدیہ کیا بتایا کہ کھانا کھلانا کیونکہ روزہ میں سب سے بڑی چیز جیسے ہم چھوڑتے ہیں کھانا پینا ہے کچھ بھی اور بتایا جا سکتا تھا لیکن کیا کہا جو کھانا خود کھاتے ہو وہ کسی اور کو کھلا دے یہ نہیں کہا کہ خود نہ کھاؤ اور کسی اور کو کھلا دو خود تو کھائی رہو لیکن کسی اور کو کھلاو کیونکہ خاص طور پر انسان کو بھوک کے تجربے سے گزارنا ہوتا ہے تو پھر دوسرے کو کھانا کھلانا کیا ہے کہ لیسر درجے میں بھوک کا ایکسپیرینس خود روزہ رکھنے میں بگر ایکسپیرینس ہے بڑا ایکسپیرینس ہے بھوک کے مرحلے سے گزرنے کا اور جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو کب کھلاتے ہیں جب یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسرا بھوکا ہے اور یہاں کس کو کھانا کھلانے کے لیے کہا جا رہا ہے مسکین کو کہ وہ ضرورت مند ہے اسے کھانا چاہیے اسے کھانا کھلاو تو مقصد پھر وہ پورا ہوتا ہے خود بھوکے رہ کر بھی مقصد پورا ہوتا ہے اور بھوکے کو کھلا کر بھی پورا ہوتا ہے اور پھر مزید انکرش کیا گیا وَمَنْ تَتَوَّا خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ خوشی سے نیکی کرے گا جو اسی کے لیے اچھی یعنی خوشی سے روزے رکھے جائیں اور پھر آگے کہا وَأَنْ تَسُومُ خَيْرُ اللَّكُمْ انکن تم تعلم ہو اور یہ کہ تم روزے رکھو تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم جانتے ہو اگر تمہیں علم ہے کس بات کا علم کہ کس قدر عجر و ثواب ہے روزہ رکھنے کا کس قدر بے شمار فائدے ہیں جسمانی روحانی طبی اخلاقی جذباتی ذہنی ہر اعتبار سے کیکہ روزہ رکھنے کے صرف جسمانی فائدے نہیں کہ انسان کی ایک زبردستی کی ڈائٹنگ ہو جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ روحانی ایک سپرچل ایکسپیرینس ہوتا ہے پھر ایموشنل کہ انسان غصے لڑائی جھگڑے کی حالت میں ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے اگر کوئی اس سے کرے تو کیا کہے میں روزے سے ہوں تو جذبات کا کنٹرول بھی آتا ہے پھر ذہنی بیداری کی حالت قلبی شعور کی حالت یعنی تقوی کی حالت طبی فائدے بہت سے بیماریوں سے نجات ملتی اس سے بہت کچھ لکھا گیا بہت سے ریسرچ پائی جاتی بہت سے نون مسلم ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے بھی اپنے مریضوں کے لیے علاج فاقت فجویز کیا ہے تو ہمارے ہاں روزہ فاقے کا نام نہیں ہے فاقہ تو ہے لیکن فاقہ مطلوب نہیں مطلوب کچھ اور ہے اس سے آگے ہے یہ تو ایک سیکنڈری یا اس کا بونس ہے سیکنڈری فائدہ یہ ایک بونس ہے کہ تم اللہ کو راضی کرو عجر کماؤ تقویہ حاصل کرو کیونکہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم پھر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم بھوکے رہو یا تمہیں ایک تکلیف میں مبتلا کیا جائے یا تمہیں کوئی سزا دی جائے بلکہ کیا ہے فزیکل فائدہ نہیں بتایا روحانی فائدہ بتایا تقویہ پیدا ہو تم اندر سے ایک مضبوط انسان بن سکو کیونکہ بہت سے لوگ آپ دیکھیں کہ جسمانی طور پر بہت خوبصورت ہو سکتے ہیں بہت فٹ ہو سکتے ہیں لیکن ایموشنلی انتہائی ویک سپیرچلی انتہائی کمزور اخلاق اور کردار کے اعتبار سے انتہائی نازک یہ ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹتے ہیں چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتے کیوں؟ اس لیے کے اندر کی سٹرنٹ ہی کوئی نہیں یہ سٹرنٹ کہاں سے آتی ہے؟ یہ روزے سے آتی ہے اگر آپ ویسے ڈائٹنگ کریں تو اس سے آپ دیکھیں کہ تقوہ نہیں حاصل ہوتا یا ہوتا؟ کیونکہ مقصود ہی نہیں تقوہ نیت اور ارادہ ہی نہیں کچھ وہ پانے کی تو بھوکا رکھ کے تمہیں بھوکا رکھنا مقصود نہیں تمہیں سزاد دینا مقصود نہیں تکلیف دینا مقصود نہیں تمہارے اندر انسانیت کا آلہ درجہ پیدا کرنا مقصود ہے تمہیں انسانیت کے آلہ درجہ تک پہنچانا مقصود ہے تمہارے درجات بلند کرنا مقصود ہے تمہیں گناہوں سے پاک کرنا مقصود ہے تمہارے بوجھ ہتانا تم سے مقصود ہے تاکہ تمہیں ایک بہتر انسان بن سکو اب دیکھیں کہ انسان جو ہے یہ بون اور پلیش کا نام نہیں گوش سڑی کا نام نہیں انسان کو اللہ نے فاقیت دی اس کی عقل کی وجہ سے اس کے شعور کی وجہ سے تو تقوی کیا ہے شعور کی آلہ ترین کیفیت تو روزہ کیا پیدا کرتا ہے شعور کی آلہ ترین کیفیت کہ جس میں انسان انتہائی سنسبل بنتا ہے اقل مند بنتا ہے اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے یعنی طاقتور ترین انسان کون ہے کہ جو خود کو کنٹرول کر سکے جو سیلف کنٹرول کر سکے سیلف ڈسپلم جس کے اندر ہو اور یہ ساری کیفیات روزہ ہی سے پیدا ہوتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے نا یہ تمہارے حق میں اچھا ہی اچھا ہے بعض چیزیں انسان کو ناپسند ہوتی اب وہ کا پیسہ رہنا کسی کو بھی پسند نہیں چاہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے رہ رہا ہو یا کوئی ڈائیٹنگ کی وجہ سے یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے کیونکہ تم کسی صرف دنیاوی وقتی مقصد کے لیے نہیں کر رہے تم اللہ کی خاطر کر رہے ہو تم بیچ میں خدا کو لے کر آئے ہو تم چیٹ نہیں کرتے کسی آپ نے دیکھو کہ بہت سے ڈائیٹر چیٹنگ کرتے ہیں ڈائیٹنگ کرتے ہو اور وہ منع کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ چیٹنگ نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں پسل جاتے ہیں کنٹرول نہیں کر پاتے لیکن وہ کونسی قوت ہے کہ جو روزے کی حالت میں آپ کو اتنا پرفیکٹ کنٹرول سکھاتی ہے صرف اللہ کی حاضر ناظر ہونے کا احساس ہے کہ جس میں آپ کترے کی بھی چیٹنگ نہیں کرتے کہ کترے ہی پانی حلق سے نیچے لے جائیں تو اس سے زیادہ تقویت کی بات اور کونسی ہوگی پھر آپ دیکھیں کہ آگے شہر رمضان اللہ سے انزلہ فی القرآن کے بعد پھر کہا وَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ کتنی تھاقید ہے تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہی کروزہ رکھے کتبالیکم السیام پھر کما کتبالاللزین من قبلکم پھر ایامم مادودات پھر تتوو خیرن تسوم خیرن لکم پھر من شہد منکم الشہر فَلْيَسُمْ بار بار تقرار ہے اور پھر يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے مشکل نہیں چاہتا مشکت نہیں چاہتا ہم سمجھتے ہیں کہ آسانیاں حاصل کرنے میں آسانی ہوگی نہیں اگر آسانیاں ہو زندگی اب تو آپ کو اردو شیر بھی بھول گئے کیا کہا ہے شایر میں اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے جتنی سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں جتنی آسانیاں ہوتی ہیں اتنی زندگی دشوار ہو جاتی ہے جتنی گاڑیاں بن گئیں اتنی ٹریفک زیادہ ہو گئی تو دشواری ہو گئی یا آسانی ہو گئی جہاں آسانی ہوئی وہاں دشواری بھی ہو گئی جتنے اپلائنسز زیادہ بن گئے ہیں اتنی کچن زیادہ سٹاکٹ ہو گئے ہیں سمان رکھنے کے لئے اتنی سپیس چاہیے اتنی برطند ہو اتنی اتنی ذہن الجا رہتا ہے اس کے لئے یہ کرو اس کے لئے وہ کرو اس کے لئے وہ کرو تو اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے لیکن جہاں کہیں مشکل ہوتی ہے مشکلوں سے کبھی نہ گھبرائیں انما العسری یسرا انما العسری یسرا تو اوپر سارا کہا کہ روزہ رکھو روزہ رکھنے میں مشکل مشکت کہا یرید اللہ بکم اليسرا ولا یرید بکم العسرا کیوں ایک تو روزہ رکھنے سے آسانی ہے کہ انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک قوت آ جاتی ہے اور قوت اور سٹریند کے ذریعے بہت سے آسانی ہے پھر اگر نہیں رکھ سکتا انسان یا روزہ یا سفر کی حالت میں اس کے بعد یہ بات فرمائی گئی تو اس میں بھی کیا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آلٹرنیٹ دیا ہے کہ تم بعد میں رکھ لینا یہ نہیں کہا کے رکھو نہیں رکھ لینا روزہ پھر رکھنا ہے اسی میں آسانی ہے کیونکہ سال میں اپنی گنتی پوری کیونکہ اگلی حاج میں فرمو ولی تکملو العدہ گنتی پوری کرو گنتی پوری کرنا مقصود ہے چاہے رمضان کے اندر پوری کرو اور چاہے بیماری کی وجہ سے رمضان میں پوری نہیں کر سکے تو سال بھر میں پوری کرو اجبس میں خواب اس حکمت ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھنے کیونکہ پورے مہینے پورے سال کے اندر جسم کو جتنا وقفہ چاہیے خود سے پرہیز کرنے کا یا مختلف ایکٹیوٹی سے جو ممنوع ہیں سال میں وہ ضروری ہیں اس سے انسان کی صحت اخلاق کردار شخصیت ہر چیز پر اثرات پڑتے ہیں کوئی آپ نے اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہے گا جی آپ پر رہے ہیں ان کے سوال ہے کہ ہمیں رمضان میں روزے کی شعوری طور پر نیت کرنی چاہیے کیا اس کے لئے ہر روز بول کر نیت کرنا ضروری ہے جہاں تک روزے کی نیت کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا مَن لَمْ يُجْمَعِ سِيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا سِيَامَ لَهُ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں تو فجر سے پہلے یعنی سہری کے وقت روزے کی نیت کرنی چاہیے یا ایک رات پہلے لیکن یہ کہیں نہیں فرمایا کہ نیت بول کے کرنی چاہیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا اب اگر آپ سہری کے وقت اٹھے ہیں تو کیا کرنے اٹھے ہیں دیکھ آپ کی کوئی نیت نہیں روزہ رکھنے کی نیت نہیں تو سوئے رہیں گے نیت ہے تو اٹھیں گے نا تو بس یہی نیت ہوتی ہے چاہے آنکھ نہیں بھی کھلی بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ اتنے تھکے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو آپ نہیں اٹھ پاتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ روزہ ہی نہ رکھا جائے کیونکہ ہم نے تو بولی نہیں تھی نیت بولنا شرط نہیں ہے رات کو آپ نے جو آپ یہ سوچ کے سوئے تھے کیا کہ ہم اٹھیں گے روزہ رکھیں گے تو بس آپ نہیں اٹھ سکے تو سوتے ہوئے بھی آپ کی نیت برقرار رہی اور وہی کافی ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کسی ایسی مشکت میں نہیں ڈالا اور یہ جو دعا پڑھی جاتے ہیں تو میں رمضان کے کل کے روزے کے نیت کرتا ہوں اب یہ لوگ پڑھ رہے ہوتے سہرک آنے کے وقت اور کہہ رہے ہیں کل کے روزے کی بھئی آج کا پھر کیا ہوگا یہ مسنون الفاظ نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں یہ بعد میں کسی نے بنایا اور بچارہ کوئی میری جیسی عربی ہوگی یہ بھی نہیں پتا کہ آج کے لئے کیا عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے تو گرامیٹیکلی بھی جی آج کے کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں دل کا نیت کہتے ہیں دل کا ارادے کو ہاں یہ جو اس کے آخر میں آپ نے آیت پڑھی نا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دیجئے میں قریب ہوں میں مانگنے والے کی دعاو کو جواب دیتا ہوں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے اور مجھ پر اعتماد کریں تاکہ وہ ہدایت پائیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے بات کے ساتھ ساتھ دعا کی بات بھی کی گئی اور رمضان شروع ہوتے ہی دعاوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایکسٹر دعاوں کا اور اس میں خاص طور پر جو ہی آپ چاند دیکھیں میں پتہ نہیں دیکھیں گے بھی یا نہیں دیکھنے کا اتمام کرنا چاہیے نا نظر آئے تو اور بات ہے کیونکہ رمضان شروع ہی چاند دیکھنے سے ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا رَأَيْتُمُ الْحِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا صحیح مسلم کی روایت ہے رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر افطار کرو اور اگر مطلع عبر آلود ہو یعنی بادل وغیرہ تو تیس روزے پورے کر لو یعنی شوال کے بھی تیس سو دن کر لو اور اگر رمضان کے آخر میں بھی نہیں چاند دیکھا اور بادل ہے تو روزے تیس پورے کر لو اگلے دنیت کر لو تو جو ہی ہم چاند دیکھیں تو کیا پڑھیں اللہم اہللہ علینا بالیم والیمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ یا اللہ ہم پر یہ چاند امن و ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ قلوب فرما اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ یعنی میں تو جنہیں پوجھ رہا تیرا ربی اللہ اور میرا ربی اللہ ہے تو اس وقت جب چاند کو دیکھ کر دعا پڑھتے تو چاند سے دعا نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں یہ دعایں ہم نے الگ سے چھاب دی ہیں آپ یہاں سے اگر اویلیبل ہے آج تو لے جائیے اور ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیجئے اب یہ بھی کئی لوگ یہ دعا جو ہے نا بس ریچول کے طور پر پڑھ لیتے ہیں وہ چاند نظر آ رہا ہے چلو لاؤ کارٹ دیکھ کے تو پڑھ لو نہیں اللہ تعالی دعائیں قبول پرماتا ہے تو کیا دعا کریں کہ یا اللہ امن و ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ یہ مہینہ ہم پر گزرے پھر اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے اللہ اکبر اللہم اہلہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب و ترضا ربنا و ربک اللہ اللہ سب سے بڑا ہے اے اللہ یہ چاند ہم پر امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال اور اس جیس کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے تو کیا دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمیں اس مہینے میں وہ کرنے کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ سہری کے وقت کوئی خاص دعا نہیں بتائے گی لیکن استخفار کرنا سہری پکاتے ہوئے کیونکہ خاص سہری کی دعا جو ہے وہ استخفار ہے قرآن کے مطابق وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ سہری کے وقت وہ استخفار کرتے ہیں تو جب آپ صبح اٹھیں اٹھتے ہی جیسے وضع وغیرہ کرنے کے بعد آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو بھی خاص طور پر اپنی بخشش کی دعا کیجئے اسی طرح سہری بناتے ہوئے میز لگاتے ہوئے گھر والوں کو اٹھاتے ہوئے برطن سمیٹتے ہوئے سارا وقت خوب خوب استخفار کیونکہ وہ استخفار کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے پھر اسی طرح جب افتار کا وقت ہو تو پھر دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ افتار کر لے اور روزہ جلد افتار کیا جائے خجور سے افتار کیا جائے حدیث میں آتا ہے کہ خجور نہ ملے تو پانی کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے لیکن اس وقت کی دعا سکھائی گئی اور وہ کیا ہے ابو داود کی روایت ہے کہ اے اللہ تیرے لئے میں نے روزہ رکھا تیرے لئے پھر وہ مخلصین اللہ الدین اور تیرے ہی دیئے ہوئے رزق سے افتار کیا تیرے ہی دیئے ہوئے رزق سے افتار کیا اور پھر پانی وانی پی کے جب آپ اٹھے نماز کے مغرب کے لئے تو ساتھ یہ دعا پڑھیں ذہب الزمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ پیاس ختم ہوئی رگیں تر ہو گئیں اور روزہ کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گئے یعنی اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھیں اور اگر آپ کسی کے ہاں روزہ افتار کریں یا کسی نے آپ کے ہاں کچھ بھیجا ہے اور ان کے دی ہوئی خجور یا کسی بھی چیز سے آپ روزہ افتار کر رہے ہیں تو ان کے لئے بھی دعا کریں افتر اندکم السائمون و اکل تعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افتار کرتے رہیں کیونکہ روزہ افتار کرانے کا بہت بڑا عجر و سواب ہے نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لئے دعائیں کرتے رہیں یہ کتنی خوبصورت دعا ہے اور اس کو بھی شعور کے ساتھ مانگنا چاہئے کس کے لئے جو روزہ کھلوائے اس کے لئے پھر اسی طرح افتار کے وقت کی عام دعائیں بھی خبول ہوتی ہیں تو روزہ افتار ہونے سے تھوڑی در پہلے گھر والوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھے ہیں بچے کو بٹھا لیں اور اپنے لئے دعائیں کریں ان سارے امور میں جن کے بارے میں آپ پریشان رہتے ہیں اور ہماری پریشانیہ زیادہ کونسی دنیاوی اس کے لئے دنیا نہیں آخرت کو بھی آت کریں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ دنیا کے علاوہ آخرت کی بنائیاں بھی مانگیں اچھی موت مانگیں قبر کی روشنی مانگیں جنت مانگیں جہنم سے پناہ مانگیں آسان حساب مانگیں یا بے حساب کی جنت مانگیں تو یہ تمام چیزیں مانگنے کی ہیں اسی طرح اپنے علاوہ دوسروں کے لئے دعائیں مانگیں اپنے اولاد کے لئے مانگیں والدین کے لئے مانگیں بہن بھائیوں کے لئے تمام مسلمانوں اور تمام انسانوں کے لئے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا اور خصوصی طور پر رات کے وقت رات کی عبادت تراویہ تراویہ میں خود پڑھیں یا کسی امام کے پیچھے پڑھیں نیت کر لیں کہ پورے رمضان میں تراویہ نہیں چھوڑنی تھکے وہ بھی ہیں بیٹھ کے پڑھیں کھڑے ہو کے پڑھیں لیکن آپ نے نیت کر لی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی پیدا کر دے گئے اور خصوصی طور پر آخری دس راتیں اس میں زیادہ تر توجہ حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لئے کمر بستہ ہو جاتے راتوں کو جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے اور خصوصی دعا آخری عشرہ کی لیلت القدر کی اللہم انکا افوگل تحب اللہ فعفوانی اور پھر اگر اللہ توفیق دے تو اتقاف اور اتقاف کیا ہے تنہائی کی عبادت لیکن افسوس یہ کہ لوگ اب متقف میں بھی لیپٹاپ اور سیل فون لے کے بیٹھ جاتے ہیں یہ روزے یہ اتقاف کی روح کے بالکل خلاف اتقاف کیا جاتا ہے سب سے کٹ کے الگ ہو کے عبادت کرنے کا نام اتقاف اور اگر انسان وہاں بھی سب کو ساتھ لے بیٹھے کہیں چیٹ کر رہا ہے اور کہیں باتیں کر رہا ہے اور کہیں تو یہ کیا مقصد ہے ایک طرف آپ لوگوں سے ہٹ کے بیٹھیں کہ ہم اپنے رب سے باتیں کریں گے اور پھر وہاں بیٹھ کے لوگوں سے باتیں ہو رہی ہیں تو یہ درست نہیں پھر اسی طرح جس کو توفیق ہو رمضان میں عمرہ بھی کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں عمرہ کا سواب حج کے برابر بتایا جی نہیں اتنیت تو کر لیں پہلے سی سوچ لینے ہم تو کاری نہیں سکتے اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کروا دے کیا مشکل ہے اس کے بلانے سے ہی ہوتا نا تو یہ چند باتیں تھی رمضان سے متعلق اور خصوصی طور پر چونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اس لئے کوشش کریں کہ رمضان میں قرآن خود بھی پڑھیں ترابی میں بھی پڑھیں اور اس کے علاوہ سمجھنے کا بھی موقع الحمدللہ جگہ جگہ پر اب یہاں بھی دورہ قرآن ہو رہے ہیں جہاں آپ کے لئے جانے کی سہولت ہے وہاں تشریف لے جائیں یہاں بھی انشاءاللہ مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی ہے اور خصوصاً پہلی بار انگلیش میں بھی ہو رہا ہے تو آپ کی جو بچیاں یا ایسی خواتین جن کو اردو سمجھنے آتی روزانہ ایک بارے کا انگلیش مترجمہ اور ہلکی پھلکی تفسیر ہوگی دو سے چار بجے تک تو انشاءاللہ اس کے لئے آپ آ سکتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ رمضان میں جو فدیہ اور کفارہ اور خصوصاً صدق خیرات جو ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب جبریل علیہ السلام سے ملتے تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت میں تیز ہوتے ہر ہر ایک کو فیض پہنچاتے تو آپ بھی سوچیں کہ ہر ایک کو فیض پہنچانے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح جس جس سے بھی آپ کی جان پہچان ہے اس میں چاہے آپ کھانا کھلائیں چاہے آپ خجور بانٹیں چاہے آپ پانی پلائیں لوگوں کو یا روزہ رکھوانے کا احتمام کریں اور صرف یہ نہیں کہ اپنے ہی جاننے والوں کو یا اپنے ہی دوست احباب کو یا بڑی بڑی پارٹیز پر بہت کچھ لگا کے اس میں آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو ضرور یاد رکھیں کہ جن کے پاس پیڈ بھر کے کھانا کھانے کو نہیں تو ہم نے اس دفعہ پچھلے رمضان کی طرح پور فیملیز کے راشن کے لیے پروگرام بنایا ہے اڈالر اڈے تو آپ ہر روزہ کر ایک ڈالر بھی اس مد میں خرچ کریں گے صدقہ کریں گے تو تھرٹی ڈیز میں تھرٹی ڈالر کچھ مشکل نہیں لیکن اس تھرٹی ڈالر میں ایک بڑے خاندان کی خصوصا غریب ملکوں میں ایک بڑے خاندان کی پورے مہینے کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکتا ہے تو اسی طرح یہ کہ فدیہ جو ہے اگر کو روزہ نہیں رکھ پا رہا بیماری کی وجہ سے تو اس کا ہم نے فائیو ڈالر کا رکھا ہے کفارہ جو ہے جیسے ہزبن بائی کا اگر ریلیشنشپ ہوتا ہے تو اس کا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کفارہ ہے ایک گردن کو چھڑانا غلام آزاد کرنا یعنی کہ یہ کوئی رمضان کی بے غرمتی ہے یہ اور اس پر ایک طرح سکھ ہیوی فائن ہے تو اس سے اختناب کرنا چاہیے لیکن انسان انسان اور انسانوں کے ساتھ ایسے مسائل ہوتے ہیں اگر کبھی کسی سے ایسا ہو چکا ہو یا ہو جائے تو اس صورت میں ایک غلام آزاد اب تو غلامی کا دور نہیں تو غلام کہاں سے آزاد کریں گے دوسرا ہے سکسٹی روزہ بغیر کسی وقفے کے ساٹھ روزہ رکھنا اب اگر کوئی وہ ساٹھ نہیں روزہ رکھ سکتا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا پلانا اگر ایک مسکین کو کھانے کے ایوریج فائیو ہے تو ساٹھ کی کیا ہوگی سری ففٹی فائیو کتنی جی تری ہنڈر جی ہاں تو اس کے جو کفارہ ہے تری ہنڈر ڈالر بنتا ہے ایک روزے کا اب یہ ذرا غور سے سنیے میں نے فدیہ اور کفارہ الگ بتایا ہے کئی باہر جا کے آپ کہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو روزہ نہ رکھے یہ روزہ توڑے وہ تین سو ڈالر دے یہ نہیں میں کہہ رہی یہ ہوتا نہیں کہ بعض وقت کسی نے ویسے روزہ توڑ دیا کوئی بیمار پڑھ رہا ہے بے ہوچ ہو رہا ہے تو اس کا روزہ توڑ اس کا نہیں کفارہ تین سو یہ ہے اس شخص کا جو ہزمن وائف کا ریلیشنشپ روزے کی حالت میں اگر کوئی قائم کرتا ہے اور روزہ توڑ بیٹھتا ہے تو اس کا یہ کفارہ ہے اور فطرانہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ پچھلے سال کی طرح فائیو ڈالرز ہی ہوگا تو رمضان کے آخر میں ہوگا تو اس کے علاوہ بھی اپنی زکاة نکالیں اس وقت کا خیرات کریں کچھ بھی کریں تو وہ آپ رمضان سے پہلی کلکولیشنز کر رکھیں کوشش کریں کہ رمضان کے وقت میں بہت ایکسٹر کام نہ ہو اس میں عبادت پر زیادہ فوکس ہو تو گھر بھی صاف کر لیجئے راشن بھی ڈالیجئے گروسیز بھی کر لیجئے عید کی بھی شاپنگ کر لیجئے سارا کچھ پہلے سے کر کے پھر آپ رمضان میں ایک ایک دن سے بھرہور جی تعلیمی داروں دے سکتے ہیں زکاة جی آپ کیا کریں بالکل سائم بن جائیں اور پھر یہ ہے کہ صرف اپنی عبادت میں ہی نہ لگ جائیں اور صرف اپنی اعتقاف میں نہ لگ جائیں انسانوں کی ضروریات اور ان کی خدمت بھی بہت اہم ہے آپ دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کا دل ہو کے آپ اعتقاف کریں اور ہو سکتا ہے آپ کا دل ہو کے آپ کو بہت اپنی عبادت خوب خوب کریں لیکن ہو سکتا ہے آپ کی گھر میں کوئی بیمار پڑا ہو کوئی بزرگ ہو جس کی خدمت آپ پہ لازم ہو کوئی اور ہو جو ہسپٹل میں ہو جس کے لئے آپ کو جانا پڑے تو اس موقع پر یہ حدیث یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک مہینے کے اعتقاف سے بڑھ کر مجھے یہ بات عزیز ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کروں تو بعض وقت ہم کسی کوئی کوئی ضرورت مند بھی تو ہم کہتے ہیں بھئی ہم تو روزے سے اس لئے ہم تو ہاتھ کا سپارہ پورا کریں گے آپ ضرور پورا کیجئے لیکن کسی کی حاجت پوری کرنا بھی ایک مہینے کے اعتقاف سے بڑی نیکی ہے تو اس کو اس کو مد بھولیے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ انسان پھر اپنے نفس کو راحت دے کہ چلو ادھر ادھر باتیں کر کے ادھر جاؤ ادھر جاؤ سیر تفری یہ بھی بڑی نیکی تکام کر رہے ہیں دعاوں کی کتابیں اپنی ساتھ رکھئے ادھر ادھر سے نکال کر اگر نہیں مل رہی تو اپنے ہی لے کر رکھیں تاکہ مخصوص وقت میں کتاب ہی نہ ڈھونڈنے بھاگتے رہیں اور اتنے میں روزہ کھل جائے اور آپ کی دعائیں رہ جائیں اور کیونکہ اتنی زبانی تو یاد نہیں ہر چیز اپنا کچن کے اندر ٹیپ ریکارڈر کیسیٹس گاڑی کے اندر سیڈیز کیسیٹس صفائی وغیرہ گاڑی کی بھی پھر اسی طرح باقی کتابیں دعاوں کی نماز مسلحے کے قریب کہاں پڑھنا ہے کیا کرنا ہے سب کچھ پلاننگ پوری امیجنیشن کے ساتھ صبح سے شام تک کی کر لیجئے تاکہ جب پہلے دن سے ہی فائدہ اٹھئی ہے نہ دس دن تو چیزیں ڈھونڈنے میں گزار دیں ہوں ایک ایک دن کا فائدہ اٹھانا ہے اللہ تعالی ہم سب کا مددگار ہو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین چونکہ آج الحمدللہ مردوں کا ختم قرآن ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ سب مسجد میں تشریف لے جائیے اور اگر کسی کو وہاں بیٹھنے میں مشکت ہو تو ہم یہاں سپیکر کھول دیتے ہیں تو وہ کرسی پر بیٹھ کہ یہاں بھی سن سکتے ہیں ونہی ہوتا ہے کہ مجلس اور گیدرنگ کے قریب ہونا زیادہ بہتر ہے تو وہاں مسجد تشریف لے جائیے جی آپ کچھ پوچھ رہے فائیو ڈالر کی سب کیونکہ ہم یہاں کا دے رہے ہیں اپنا دے رہے ہیں جی اور الہدہ نے یہ بھیجوانے کا اتمام کیا ہے اگر آپ لوگ یہاں جمع کرانا چاہے کیونکہ ہر شخص تیس تیس ڈالر بھیجے گا تو کتنا خرچہ آ جائے گا جب ایک جگہ سے جائے گا تو آسانی ہوگی جی آپ کچھ کہنا کفارہ دے دے اس کا جی ہاں بالکل بالکل والیکم السلام